آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے مخیعہ سسدین اوائیسی نے منگل کے روز ایک پروگرام میں کہا کہ بابری مسجد کے متبدل مسجد میں تعاون کرنا اور نماز پڑھنا حرام ہے اس کے مطالق انہوں نے فلمہ سے پوچھا ہے اس کے جواب میں انڈو اسلامی کلچرل فاؤنڈیشن آئی آئی سی ایف کے ترجمان اطحر حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو نماز کے لیے پاک قرار دیا ہے اور اوائیسی صاحب کا بیان ان کے سیاسی مفاد کیلئے ہے اور آگے کہا کہ ان کے ابا ازداد نے ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے اور نئی مسجد اٹھارت سو سنتاون کے جنگ میں شہید احمد اللہ شاہ کے نام پر تعمیر کیا جائے گا کیا کسی شہید کی عزت و احترام کرنا حرام ہے اوائیسی نے بتایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کا کہنا ہے کہ دھنی پر میں تعمیر شدہ مکان کو مسجد نہ کہا جائے یہ اسلام کی بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اس کے جواب میں اٹھار حسین نے کہا کہ اس مرکز میں بنے اسپطال میں بیماروں کو شفا اور قومی رسوئی سے ہر روز مسکینوں کو کھانا فراہن کیا جائے گا کیا ایسا عمل اسلامی تعلیمات کے مطابق حرام ہے اس کے ساتھ آئی آئی سی ایف نے 26 جنوری کو نئی مسجد کی بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ یہ بابری مسجد سے کہیں بڑی ہوگی موسیقی